موسیقی پروگرام آج ہوئے کی ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان رضا ملی کا راج اپنے پروگرام میں جس مہمان شخصیت سے آپ کی ملاقات کرانے جھوارے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے میلیجنگ ڈائریکٹر ہے بیت المال پاکستان کے آن عباس بپی آج کی ملاقات میں نصف سے جانے کے بیت المال پاکستان کے حوالے سے بھی بلکہ ان کی نجی زندگی کا احوال بھی آئی آپ کی آن عباس بپی سے ملاقات کراتے ہیں بیت المال پاکستان کے مینیجنگ ڈائریکٹر آن عباس بپی سے ملنے بیت المال فریجنل آفیس ملتان پہنچے دائریکٹر بیت المال ملتان اور دیگر سٹاف نے پرتپاک استقبال کیا آن عباس بپی میں لیجنگ ڈائریکٹر بیت المال پاکستان بنیادی تعلق پاکستان تحریک کے انصاف سے مدینہ کی ریاست کا نارہ اور پناہ گاہ پروگرام احساس پروگرام انڈیویجول اسسسٹنس کے پروگرام مستحقین کے ساتھ کس طرح تک انصاف ہو رہا ہے ملتان بیت المال کا جو اپنا ایک نام ہے اور اپنا ایک جو کانسپٹ ہے وہ خلفہ راشدین کے وجہ سے آ رہا ہے میں اسے کہوں کہ آپ اس کو مدینہ کی ریاست سے چوڑیں یا اس کے ساتھ اس کا کمپرمائز یا کمپیر کریں یہ زیادتی ہوگی ہم ان کے اثر حصیر بھی نہیں ہیں ہم ان کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں اس عوضے کے ساتھ منصفی کرنا ایک بہت مشکل نام ہے اس کی ریزن صرف سمپلی یہ ہے کہ بیت المال بیسیکلی ہے غریبوں کے لیے اور جب مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں اور دجلہ اور فرات کے کنارے اس کتے کے حوالے سے اگر ریفرنس سے بات کی جائنا تو یہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے ٹائم جسٹیفائی کرنا بعض اوقات فنڈز کی کمی بعض اوقات کچھ آڈٹ کے ریزرویشن ایشوز پولیٹیکل ایشوز بہت سارے معاملات ہوتے ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں اپنی حد تلوہ سے کوشی ہوتی ہے کچھ ایسا کام نہ ہو اس وقت ہمارا حکبران ہے عمران خان اس کو تو جواب دے سو ہے سو ہے اس سیٹ کی نسبت سے اگلے جہان میں جس کو جواب دینا ہے وہ اس سے بڑا امتحان ہوگا بہت سارے معاملات ہوتے ہیں پروگرام بہت سارے بیت المال میں جن کی اپنی ایک نویت ہے آپ نے جس طرح مینشن کیا احساس کے پروگرام میں نیچے ہمارا جو سب سے بڑا پروگرام وہ تو میڈیکل اسسٹنس ہے غریب جو نادار مریض ہیں ان کا جو علاج مالجے کا معاملہ ہے وہ سب سے بڑا پروگرام ہے پچھلے سال میں ہم نے اکیس ازاد سات سو پیشنٹس پہ ہیں ٹوٹل پورے پاکستان میں تین اشارے ایک عرب ربے کی امداد بھانٹی جس میں مجورٹی جو تھے وہ تیرہ ہزار جو پیشنٹس ہیں وہ کینسر کے پیشنٹس ہیں جن کو پیسے گئے یہ تقریباً کوئی دو عرب کی امام جاناں وہ صرف کینسر پیشنٹس کو دیتی ہیں اس کے علاوہ بہت سارے معاملات ہیں جیسے جیسے انٹیور میں کو سمجھاتا جاؤں گا پناہ گاہ کے حوالے سے بنیادی ایک انیشیٹیو لیا گیا کہ جن لوگوں کے پاس رات کو ٹکھانا نہیں ہے فٹ پاپ پر سوئے ہوتے ہیں سڑا کنارے سوئے ہوتے ہیں کہیں سیڑھیوں پر سوئے ہوتے ہیں ان کے لئے ایک کانسپٹ جو ہے پناہ گاہ کا اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو کہ وہاں ان کو کھانا ناشتہ مل سکے تاکہ وہ ایک رات جو ہے وہ ایک محفوظ طریقے سے گزار سکے تو کہاں کہاں جو ہے جنوبی پنجاب میں بالخصوص اور بالموم پاکستان میں کہاں کہاں جو ہے وہ پناہ گاہیں کے حوالے سے اقدامات کی جا رہے ہیں آپ کو شاید اندازہ ہوں کیونکہ اس مٹی کے رہنے والے لوگ ہیں یہاں کاروان کا کانسپٹ ہوتا تھا پاکستان ہمارے جنوبی پنجاب اس ایری بیلٹ میں خاص طور پر ڈیراغازی سائٹ سے اگر آپ اس رف کوئے ہیں تو کاروان سرائے بہت زیادہ گواہ کرتی تھی جس میں رات کو مسافر ہوتے تھے ان کو مفت ریائش دی جاتی تھی اور صبح کا کھانا اور آپ کو کھانا بھی مفت دی جاتا تھا لوکل ہمائی دین کی اس سے اور ان ویسٹرن کنٹریز میں دیکھا جائے تو وہاں پہ سوپ کچن کا کانسپٹ ہوتا ہے جہاں پہ جن لوگوں کے پاس گھر کی رہائش نہیں ہوتی وہ شام کو چار پانچ بارے کے قریب چیک ان کرتے ہیں سوپ کچنز میں جہاں پہ وہ جن کو شیٹر لیس ہومز کرتے ہیں اور وہاں پہ رات کو کھانا میں تحصیح بنائشتہ کرنے کے ساتھ بارے بند ہو جاتی ہیں پرائم نیسٹر عمران خان کا یہ ویجن تھا کہ ہمیں پاکستان میں ایسی پناہگائیں بنانے چاہیے اور خاص طور پر یہ اس وقت سوچا گیا تھا جب دو ہزار اٹھارہ کی جب سردی آئی تھی تو بڑی شردی شدید قسم کی سردی کے لیہر آئی تھی ان دنوں میں پرائم نیسٹر کو پنڈی میں کسی ٹائم رات کو کسی میٹنگ سے واپسی جاتے ہوئے انہوں نے افیض آباد کے کلی فلائیور کے کچھ لوگوں کو وہاں پر سڑک پر سوتے والے کھا تھا وہاں سے ان کے ذہن میں آئیڈیا آیا تھا کہ ہمیں ایسی پناہگائیں بنانی چاہیے جہاں پر لوگوں کو نہ صرف رات کو رہائشتی جا سکے بلکہ ان کو دو وقت کا کھانا لیا جا سکے صبح ناشتہ اور شم اس سلسلے میں دو سال میں گورنمنٹ پاکستان نے گورنمنٹ پنجاب کے ساتھ اور گورنمنٹ کے پی کے ساتھ جہاں ہماری دو حکومتیں تھی تو وہاں پر ان کو کہا جی آپ پناہگائیں بنائیں تو ایک سو اسی کے قریبے پناہگائیں بنائی گئی تھی پورے پنجاب اور کے پی کے اندر ان بہت سارے پروگرام ہیں فلاود عبود کے اور آپ چاہتے بھی ہیں کہ ریلیف ملے تو دو چیزیں بڑی اس میں ہیں کہ ایک جو حق دار ہے انعابی رکھتا ہے وہ کیسے رابطہ کریں عزت کے ساتھ بیتر مال سے امداد کے لئے اور اور بیتر مال کا اپنا کیا کرائیٹریہ ہے کہ اکسس بھی ہو جائے تو اس کو بیتر مال سے مصبت جواب ملے اس کی تکلیف اس کی دکھ جس امداد کے لئے ہوا ہے ملک سب مجھے سب سے زیادہ چیز جو اپنے آپ کو بہترین شکل میں پیش کرنا اور کرنا کہ ہمارا سسٹم بہت پورفیکٹ ہے پورفیکٹ سسٹم کہیں بھی نہیں ہوتا آپ اور میں شروع سے دیکھتے ہیں اللہ نہ کرے ہمیں کبھی کسی گورنمنٹ کے ادارے سے کام پڑ جائے چاہے وہ چھوٹا سے پٹواری ناؤ ایک زندگی کا بہت بڑا وبال ہے اور خاص طور پر ممارے جنوبی پنجاب میں جن لوگوں کو اپنے ریٹس کے بارے میں اپنے حقوق کے بارے میں بلکل لیم نہیں ہیں یعنی کہ اگر کسی کے گھر پر قبضہ ہو جائے تو وہ اس خوف سے مطلع ہو جائے کہ لوگ اپنے ریٹس کی جنگ کیا لڑے تو ایسا پورفیکٹ سسٹم تو کہیں نہیں مول دیوں لیکن میں حت الواسع ضرور کوشی کرتے ہیں بیت المال میں اور میرا ستاف یہاں پر جتنے موجود ہیں کہ جس شخص کو ضرورت ہو وہ کم از کم اگر ہمارے ڈسٹیک کے آفس میں یا ریجن کے دفتر ملدان میں یہاں کیونکہ جنوبی پنجاب کا ریجن آفس ملدان میں یہاں پہنچ جائے کم از کم ففٹی سیونٹی پرسنٹ لوگ ہیں ڈیپیننگ آن ڈی اویلیبیلیٹی آف دی بجٹ کہ اگر اس کی بجٹ آویلیبل ہے ہم حت الواسع کوشی کرتے ہیں کہ اس کی جو املاد ہے اس کے گھر تک مہن جائے کہیں کمی بیشیں رہ جاتی ہیں اللہ میں اس کی معافی دیکھ میں اترا کو پورفیکٹ سسٹم کی یہ کلیم نہیں کروں گا کمی بیشیں رہ جاتی ہیں لیکن مجورٹی یہ کہ جب ہارے ڈسٹیک آفس میں کم از کم میڈیکل کی اپلیکیشن یا ایڈوکیشن کے سسٹر کی تعلیمی وزایف کے حوالے سے اگر یہ دو درخواست سے آجائے میں آپ کو اشور کرتے ہیں یہ نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ اس درخواست بغیر کسی سفارش کے بغیر کسی کو کلوائے آپ کے اکاؤنٹ جس ہسپتال کے لئے آپ نے اپلیکیشن دیئے چاہے نشتر کے لئے یا منار کے لئے یا بہت دن ذکر یونورسٹی کے سکولرشپ وہ پیسے آپ کو ٹیلیور ہو جاتے ہیں آپ کے پیسے بھی پہنچ جاتے ہیں جو ہمارا لوگوں کا پوائنٹ آف کانٹیکٹ وہ ہمارا ڈسٹیک آفیس چونکہ ہر ظلے میں موجود ہے اگر یہ گیارہ ازلاح ہیں جنوبی پنجام میں تو گیارہ ڈسٹیک آفیس آپ نے بڑی ضرورتس بات کی کہ اگر رائٹس کا لوگوں کو نہیں پتا آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ کہ کہیں بھی جانے کے لئے ہماری نیچر ایسی ہے کہ ہم نے کسی کو درخواست بھی لکھوانی ہو تو وہ درخواست لکھنے والا بھی شاید دو چار سو پانچ سو لے کے وہ درخواست لکھیں تو ایسے لوگ ہیں جن لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ انہوں نے درخواست کیسے لکھنی ہے اگر آپ نے ایک گوشہ آفیت بنا دیا ہے ایک ایسی جگہ قائم کر دی ہے تو کیا ایسی ذمہ داری یہاں ان لوگوں کو بھی جو یہاں جن لوگوں کو جیسے آپ نے کہا کہ اکاؤنٹی بیلیٹی ہے کہ چوتھی رات آپ بھی ایک بندہ چیک کرنے کی لیا ہے تو ان کو کہا کہ کیوں ہو رہا ہے تو ان جو آفیسز جو آپ نے بنائے ہیں آپ نے اپنے اپنے اکاؤنٹی بل سسٹم کیسے بنا رہا ہے کیسے چیک کرتے ہیں ایک چیز یہ بیت المال میں اور باقی اداروں میں تھوڑا سا فرق ہے ویسے اور یہ میں پھر وہی بات ہے کہ ٹال کلیم نہیں کروں گا لیکن میری پھر وہی کوشی ہوتی ہے ہمارا سٹاف باقی جتنے فیڈل آرگنیزیشنز اس کے سٹاف ہیں ان سے تھوڑا مختلف ہے اور اس کی ریزن سمپل ہے میں اپنے سٹاف کو با رہا پچھلے دو سال میں نے باور کر آئے ہم بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہمیں ایک تو جس کام کو ہم کر رہے ہیں اس کا نہ صرف یہ کہ ترخان لیتے ہیں بلکہ اس کا سوا بھی لیتے ہیں اور یقین جانی کہ میں اپنے سٹاف کو با رہا اس چیز کے اوپر لیانا وہ بہت زیادہ فورس کرتا ہوں کہ جب کبھی آپ فیصلہ کر رہے ہوتے کسی بھی معاملے کے اوپر چاہے کسی کے کوئی ریوارڈ آگیا کسی کا کوئی ترخواست آگیا جس پہ کہیں تھوڑی باقی کمی بیشی اگر رہ بھی جاتی ہے تو وہاں فیصلہ جو ہے اپنے دماغ سی بجائے دل سے کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ کسی بھی سرکاری ملازم کو اگر آپ نے یہ پیشن دل میں ڈالنا ہے وہ آپ اس کو فورس نہیں کر سکتے وہ شوق ہونا چاہے وہ پیشن آنا چاہے میں اس چیز کے اوپر پھر کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم بیت المال کے سٹاف پر نا وہ پیشن آپ کو نظر آئے گا اس میں جو صفاقیت نہیں ہوتی ایک جو معذر کے ساتھ جو سرکاری دفاتر میں نظر آتی ہے آپ یقین جانئے آپ ایم ڈی اے کے دفتر سے لے کے بی سی آفس میں چلے جائے یہ الفاظ جو میں نے سمال کی ہیں اس کو آپ کو سمجھنے میں بڑا آسانی لگے گا کم از کم بیت المال کے دفتر میں آپ کو صفاقیت نظر نہیں آئے گی سپیشل فرنڈز پروگرام ہے سپیشل فرنڈز ہمارے اس لئے کہ ان کو ڈیسیبل لوگ ہوتے ہیں معذور لوگ ہیں آج تین دسمبر جو اگلا ایونٹ آ رہا ہے تین دسمبر کو دنیا میں انٹرنیشنل ڈیسیبل ڈی بھی منایا جا رہا ہے پاکستان بیت المال میں خوشی سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے ڈیسیبلیٹی میں بہت کام کیا اور جو سب سے بڑا کام کیا وہ کیا ہے اسیسٹیو ڈیوائسز کے پر اسیسٹیو ڈیوائسز وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہر اس شخص کو جو ڈیسیبلیٹی کا شکار ہے اس کی زندگی کو آسان بنانے میں اسیسٹ کر سکتی ہیں ڈبلی آئیچو کے لسٹ کے مطابق چھبیس ایسے اسیسٹیو ڈیوائسز موجود ہیں جو کہ عام طرح کی ہر زندگی میں جو ڈیسیبل میں یاد رکھیں وہ نہیں جس کی ظاہری معظوری ہے ڈیسیبلیٹی چھے قسم کی ہوتی ہے ایک فیزیکل ہوتی ہے ایک دیکھنے کی ہوتی ہے سننے کی ہوتی ہے اور ایک ڈیسیبلیٹی ہوتی ہے جو بزرگوں میں ہوتی ہے کاغنیٹیو جس کو کہتے ہیں مطلب جو 65 یا 70 سال کے بعد عمومن بزرگوں میں آئے ہیں تو وہ اسیسٹیو ڈیوائسز بیت المال نے پہلی دفاعہ اسٹی میں کام شروع کیا اور جو پہلی اسیسٹیو ڈیوائسز میں لانچ کی وہ ہے کسٹمائز ویلچئر کسٹمائز ویلچئر یہ ہے کہ ہم نے نورمالی جب کبھی ان ڈیسیبل لوگوں کو ویلچئر دینے کا سوچا تو ہم نے ان کو دے دی ہسپیٹلائز ویلچئر پیشیٹ ویلچئر وہ اس کا مکشد ہوتا ہے کہ گاڑی سے اس کو پٹھانا اور ہسپتال میں اس کے بیٹ تک شفٹ کر دینا لیکن ہم نے کیا کیا کہ جس نے ہم سے ویلچئر مانگی ہم نے اس کو اٹھا کے ویلچئر دی اب وہ ویلچئر اس کی زینگی کا حصہ بن گئی دس ہزار ویلچئر ہم نے پلان کیا ہے اور بیس پارڈ ہے کہ ان ویلچئر کو آن لائن اپلیکیشن فارم کے دیا جا رہا ہے آن لائن اپلیکیشن یہ کہ آپ سمپلی جائیں آج بھی ابھی اس وقت کہ آپ رضا ملک صاحب جائیں بیت المال کی ویب سائٹ پر اور آپ اپنی ویلچئر اپلائے کریں یہ بارہ ازلا میں شروع کی گئی ہے ہمارے ساؤتھ میں صرف راجنپور میں ہے کیونکہ صاحب کا سب سے وہ تھا راجنپور میں تو وہ وہاں جا کے اپلائے کریں آن لائن اور اپلائے کرنے کے بعد بیت المال کا ستاف آپ سے ڈریکٹلی خود کانٹیٹ کرے گا ہمارا ستاف آپ کے گھر آئے گا آپ کا سائز لے گا آپ کے ہائٹ آپ کی لیند آپ کی ویٹ آپ کا ویٹ وہ کرنے کے بعد وینڈر کو آپ کا آرٹر پلیس ہو جائے گا وینڈر آپ کی ویلچر برنے کے بعد آپ کے گھر ڈیلیور کرے گا ڈیلیور کرنے کے بعد ہم سیٹیفائی کریں گے کہ یہ سائز سٹینڈر کے مطابق ویلچر ڈیلیور ہو گئی ہے اس کا بیل بیت المال اس ویڈر کو دوبارہ پی آف کر دے گا تو یہ دس ہزار ویلچر جو ہے سپیشل فرنڈ میں دینے جا رہے ہیں اس کے علاوہ ڈیسیبیلیٹی بھی ہم دس ہزار بھی بھی دیتے ہیں ان لوگوں میں جنگی گھر میں محضور لوگوں اگین ڈیپنڈنگ ڈیلیبیلیٹی آف باجٹ سپیشل فرنڈز کے لئے خاص طور پر ہم نے ایڈیوکیشن کا کوٹا بھی رکھا تکے کہ وہ ایڈیوکیشن کو پلائے کریں تو ان کو بھی دیا جہا ہے ہم نے ایک دیا سسٹم بنایا ہے جو کہ بینیفیشری سسٹم کہتے ہیں فوری مینیکل آنلی اور ابھی اسم نے پیمز میں لاہور اسلامباد میں لانچ کر دی ہے ابھی ملتان میں ہمارا نشتر کے ساتھ کانٹرک ہو گیا ہے وہ ویدن سپین آف سیون ڈیز آپ نے اپلیکیشن سبمیٹ کی ہے اور ساری کے ساری اپلیکیشن آپ کی آئی ٹی کے ترور آنلائن اپلیکیشن جاری ہے اور اس میں سب سے جو آخری سکھ نیچر ہے جو کہ میرا ہے وہ میرے موبائل کے اوپر ہے سو میں کہی ٹرابل کر رہا ہوں اگر آپ کی اپلیکیشن آگئی ہے تو کٹھی اپلیکیشن ہے میں نے اپنے موبائل کے اوپر ہی اپنے ہاتھ سے سائن کرنا ہے اور وہی سے اپروڈ جائے گی اور اے جی پی آر کا آپ کو چیک ہے سیون ڈین ٹرابل کر رہا ہے کسی بھی اپلیکیشن کا اللہ کرے کامیاب ہو جائے پیمز کے اندر ہمارا فال ہو چکا ہے اب باقی انسٹویشن میں آئیس تا آئیس تا ہم جاتے جائیں نشتر تک بھی پہنچ جائیں نشتر تک آنے والے ہیں نشتر تک آنے والے ہیں ہمارے بچے ٹرین ہو چکے ہیں سسٹم مکمل ہو چکے ہیں وہ آگیا تو پھر زندگی بہت آسان ہے ملک سب ہر چیز ہے کہ جس کے گھر میں کوئی مریض پڑھا ہے جس کے گھر میں خاص ہوئی کینسر کا مریض پڑھا ہے اس شخص کی تکلیف کو اگر جج کرنا وہ سوچیں ایک تو اللہ معاف کریں موت مہا پہ وہ اپنا دستک دے رہی ہے نمبر واہ نمبر ٹو فائنانچل ایشو جس نے گھر والوں نے اس کا علاج کرانا ہے ایک تو وہ دیکھ رہا ہے کہ بیمار دوسرا پیسے نہیں دیسرا ٹائم کیونکہ کیموں کے لیے جانا ہے ریڈیشن کے لیے آپ کو مناریاں وہ ٹائم پھر اس کی جو اپورچونٹی کاؤسٹ ہے کہ وہ کما بھی نہیں رہا کہ جو پہلے دیاڑی لگا رہا تھا وہ کما رہا تھا یہ اتنے سارے ایشوز ایک گھر کو وہاں کے اچھانک گرپ کر لیتے ہیں جل سے گھر میں کینسر آتا ہے اللہ معاف کرے اس جگہ پہ اگر بیت المال جیسا ادارہ اپنے آپ کو آرام سا ریلیکس پہ ایک ایک مہینہ اپلیکیشن لے کے باتھا اس ایک ایک دن ایک ایک منٹ ایک ایک گھنٹہ اس کی بیوی سے پوچھیں اس کی ماں سے پوچھیں اس کے والے سے پوچھیں جس کے گھر میں کینسر ہوگا یقیناً وہ حساب کتاب نہ ہم دے سکتے ہیں لیکن اپنی کوشی ضرور کرتے ہیں کہ یہ چیزوں کو سپیٹ اپ کیا جا سکیں یہ کانسپشن ہو جاتا ہے بہت المال موتان کے افشان سے میٹنگ کی ریجنل فرنٹ ڈسک بیت المال کا معاینہ کیا خواہدہ دکھم کہ اپس اپس ہفٹر وقت میں uh... اوپس اپس ہMerrett آ تکر ل2020 آتنگ steps کافی راہ اور شمل اپاری کا مقص создat کہ جنوبی بنجاب دزب نے مولن ابی زیادی ڈنوبی بنجاب دیاری آگستان بیت و مال جنوبی پر جنوبی پر جانبی پر جو شملہ پارڈی وہ شفت نہیں ہوا جب یہاں پر آیا تو ہم نے فسلیٹیشن سینٹر بنایا اور فسلیٹیشن مکسی ہے کہ جب آپ ونویٹ اپریشن کریں آپ ڈریکٹلی آئیں یہاں پر اپلیکیشن سرمنٹ کریں آپ کے اپلیکیشن کی جتنی کوئی فلاوس ہیں لوپھولز ہیں وہ یہاں پر کرنے کے بعد آپ کو ٹوکن نمبر ایشو کر دیا جائے گا اور پھر آپ اس ہیلپ لائن کے اوپر کال کر کے اسلامباز سے اپنا سٹیٹس بھی لے سکتے ہیں آن لائن بھی سٹیٹس بھی لے سکتے ہیں لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جتنی بچیں ہمارے پاس کام کر رہی ہیں ایک تو سپیشل فرنڈز ہے ہماری اچھا نماز داری دسیبل مطلب ہیں لیکن الحمدللہ اللہ نے جتنی ان سے وہ کمی بیشی ان کی شخصیت میں رکھی ہے ان کے ذہن کی کام کی صلاحیت ہے اس حوالے سے بہت زیادہ تیز ہے اور یہ ساری ساری خواتین ہیں اور اس تکلیف کو بھی سمجھتی ہیں کہ اس تکلیف کے ساتھ ان کا جو کنیکشن ہے جو بارنگ ہے وہ جارہ بہتر ہے اور اس وقت یہ فیسلیٹیشن سینٹر نہ صرف یہ ملتان ہے پورے پاکستان کے ہر ریجل دفتر میں ایک فیسلیٹیشن قائم ہو چکا ہے ہمارے اس وقت ساتھ فیسلیٹیشن سینٹر ہے پشاور، کوئٹا، کراچی کہیں بھی چلے جائیں سیم سیٹ اپ میں اسی طرح کا فیسلیٹیشن سینٹر ہوگا جس کا ڈیٹا اسلامباد کے ساتھ ہماسہ ڈیریکٹی ہوتا ہے کسی بھی قسم کی جو انڈیویجویل فینانچل ایسسٹنس پروگرام ہے آپ کا بیتر مال کا اس حوالے سے درخواستے سکتے ہیں احساس پروگرام کے حورت سے چار قسم کی درخواستیں ہی آسکتے ہیں پہلی نمبر میڈیکل کی درخواست اگر آپ کو مالی معاملہ چاہیے دوسرے آپ کو مالی معاملہ چاہیے جس کو جنرل ایسسٹنس کہتے ہیں بیوہ ہے یا شادی کی فانڈ ہے اس کی درخواست ہے تیسر ایجوکیشن کے اسسٹنس ہے تعلیمی وظائف کے بارے سے اور چوتھا ہمارا سپیشل فرنڈم مازوری کا جو اپنا ہے یہ چار درخواستیں مینلی یہاں پہ آگاتی اس کے علاوہ اگر روٹین میں آپ کو بیت المال کے جو پروجیکٹس دیفرنٹ چل رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے اپلیکیشن دینی ہے کسی قسم کے دفاتر میں وہ بھی یہاں جائے کے آپ کے کلیم دے سکتے ہیں کہ جی فلانی جائے کے میرا بچہ ایڈمیٹ ہے اس میں پرابلم ماری ہے تو وہ بھی ریجنل پیوہ ڈریکٹر یہاں پہ بیچتے ہیں تو وہ نیشوز کو یہاں پہ سٹندہ کرتے ہیں اگر آپ کسی سٹاف سے نہیں یہاں سے پوچھ رہے ہیں کوئی بینیفیشری آیا گر آیا ہو آپ سے ملتان سے باہر کوئی باہر سے کوئی آئے ملتان سے آپ کا امہ ایشو کیا ہے آپ کا درخواست کسی کا میڈیکل کی درخواست کس کی ہے آپ کی ہے میں بی بیوں سے پہلے پوچھ لیا تھا آپ سے میڈیکل کی درخواست کسی کی ہے نہیں اچھا چلو بٹ اینیوی میلی یہ ہے کہ میڈیکل کی درخواست یا ریپیٹیشن کی کیسی جو اتنا وہ نوملی یہاں پر سبمنٹ ہو جاتے ہیں اچھا اچھا آگیا ہے سو ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کینسر کے ٹریٹمنٹ کے لیے پیسے جان ترخواست امہ کرائی تو دو لاکھ بیس ہزار روپے یا دیڑھ لاکھ روپے آپ کا فرس ٹریٹمنٹ ہو گئے چھے ٹریٹمنٹ کی امہ کے آپ کی ہو گئے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ چھے ٹریٹمنٹ کرانے کے بعد آپ نے دوبارہ ترخواست امہ کرانی ہے کہ ہمارے چھے ٹریٹمنٹ ہو چکے ہیں اور اس میں ہم یوٹلائزیشن کی رپورٹ نشتر سے لے لیتے ہیں اس کے پہلی چھے ٹریٹمنٹ لگ چکی ہیں اور اس کے ٹریٹمنٹ ٹھیک جا رہا ہے تو وہ ریپیٹ کیس دوبارہ جمع ہوتا ہے اور پھر اس کے فنڈز رہنا وہ دوبارہ دوبارہ ایشو کر جاتے ہیں تینکیو اوریجنل دفتر میں آئے سائلین سے ملاقات کی ان کے مسائل پر فوری حکمات بھی جاری کیے بیت المال پاکستان کے ڈار و احساس پہنچے ہر کمرے پہ پانچ بانکر بٹس اور یہ ایک مدر بیٹ یہ داروال احساس میں موجود ہے داروال احساس کا یتیم کھانا یتیم کھانا یہ ایسی سٹینڈرڈ تو یہ جہاں اس وقت موجود ہیں کتنے بچے ہیں اور سو کی کپیسٹی ہوتی ہیں ہر یتیم کھانا جتنا بھی پاکستان میں پاکستان بیعت المال کے جتنے یتیم کھانے سو کی کپیسٹی ہوتی ہیں اور اس وقت ملتانوالی اس میں تقریبے نوے کے کلی بچے ہمارے پاکستان اور چار سے چھ سال کی عمر بچوں یہاں سے لیا جاتا ہے اور ان کو پرائیوٹ سکول میں بھیجا جاتا ہے یہاں جو بچے ہمارے پاکستان اور انشاءاللہ میری کوششیج ہمارے بچے ہمارے بچے ملتانوال سکول میں بڑھیں گے اگمیشن کے لئے ترخواست ہمیں گے یہ کمشنر صاحب نے ملتانوالی سکول میں جائیں گے اور اس کا یہ کوئی چھنا ہے کہ آپ گابت سکول کیوں نہیں بہتتے مصلاح یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ تیم کو ترین کر رہی ہے تو یہ تیم کی نشبت کو دیان رہے ہیں اس کی نشبت کس سے ہے وہ نشبت کو دیان رہے ہیں کہ آپ کو بہتری نہیں ہوگا اگر آپ تینڈرڈ دیکھیں تو جو والپرپرز اور جو کٹنز ہیں وہ بھی ایسے نہیں ہیں جیسے کہ آپ کو سرکاری کہیں دارو لعبان میں پایدائیں گے یہ بچوں سے ریلیٹ کرتے ہیں ستینڈرڈ بانی ہوئے پورے پاکستان کا یہی مینی ہوگا پورے پاکستان میں جس طرح بھی بیتر مال بیتر مال کے دارو لعصاص ہیں ہمارے پاس دارو لعصاص ہیں پورے پاکستان میں سب میں یہی کھانے کا بانی ہوگا ہر دن میں یہی سرگ ہوگا اسی حساب سے اسی حساب سے اور مطلب یہ تو وہ چیز نظر آرہی ہے اس میں دود کا گلاس دیلی کا ہر بچے کو پلس ایک بائلڈ ڈیک وہ ساتھ دیا جاتا ہے تاکہ ان کی نیوٹریشنیس ڈائٹ ہے وہ مکمل ہے تھوڑا سا کوئی دائنگ روم سے کھار دیا ہے یہ ہم نے دائنگ روم بنایا ہے کیونکہ ہمارے باکس میں اپنا میکشفت کی بیلنگ تھی نہیں جو ایک رندیڈ بیلنگ پہلے ہیں اپنے دائنگ روم بنایا ہے اور یہ بھی اس کو کسی ساری سائٹ پہ لگا دیا ہے آج ایک چلی یہ انتراشنل چلڈرڈ ہے تو بچے سارے میرے کھار آرہے ہیں کھانے پہنے میں کھانے پہنے اسی لیے یہ تیار ہے کھڑے آج ужم رہے موسیقے میں سے لوگ فرائنگ کر لے ، کٹھے کے لئے مردمõ لانگٹ خین سے لوگ شکو نیوٹری جہatRRsk جسін ہے اچھا منہ ب entscheiden ان ہم ابتنا 왜 پانا گاہوں کا اس já curious کام کرنے پانا گاہوں کے普 bother بیلو اور بیڈ کور کم کرنے پانا گاہوں three ح LUPA – who put 1200 bt موجیہ 5 استفادرین ریگ اللہ مولد으로 اس نے پناہ گاؤ میں ریپلیکیٹ کرنا ہے اور وہ ہم نے ریپلیکیٹ کرنا ہے یہ بچوں کے لئے تھا وہ بڑوں کے لئے اور بزرگوں کے لئے اس کو کلر فل کر دیا تھا اس کو تھوڑا سا نا بیوید اور گریس فل کر دیا یہاں پہ تو آپ کی کلر فل بیٹ شیٹس ہیں تو وہاں نیوی بیٹ شیٹس ہوتی ہیں اور یہ سارے جوانا آپ کو دیفرنٹ کلر سمنے ترائیں گے وہاں جتنے بانکر بیٹس سارے بلیک کلر میں ہوں گے پناہ گاؤ کے اندھا ہے اور ان کی نمبری کے ساس اف سے ہوگی یہ اس ٹائنگی ہے وہاں بار پر بھی خود توجہ دیتے ہیں اپنی فلور مل پہنچے اچھا آپ کا بزنس آفیس فلور ملز اور بہت سارے بزنسز ہیں گورنمنٹ خالج لاہور ایکس راوین سابق راوین وہاں بھی گورن میڈل لیا پڑھائی میں اور پھر انگلینڈ چلے گئے انگلینڈ میں بھی تعلیم مکمل کی اور جو فیملی بیکگراؤنڈ ہے وہ ڈریکٹی ریلیٹ کرتا ہے کارٹیویشن سے اور صرف اسائل پھر بزنس شروع کر دیا کچھ ایسا جوب بھی کی اور پھر پولٹیکس میں انٹری لے لی تو جوب سے بزنس کی طرف آنا اور بزنس اسٹیبلش کرنے کے بعد پھر پولٹیکس میں قدم رکھنا تو کیا اس میں یہ ٹریک کیسے بنایا اور پولٹیکس میں کس سے انسپائر ہو گیا جیسے کہ آپ کو پتا ہے جنوبی پنجاب کا ہر ذمیدار گھرانے کا جو ہمارے جن جس کو ہم کہتے ہیں سفید پوش ذمیدار پانچ سات آٹھ دس مربے والا جو ذمیدار اس کو سفید پوش مربے بیچارہ اپنی پھوم ہاں بڑی رکھتا ہے لیکن اس کے وسائل اور مسائل بہت زیادہ وسائل کم اور مسائل بہت زیادہ ہوتا ہے تو سے میرے والد کی خواہش بھی یہ تھی کہ میں سی ایس ایس کروں بچ من سے کہتے ہیں سی ایس 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 شاید ہمیں اس لیے کہ جنوبی پنجاب والوں کو یہ جو ڈی سی او اور ڈی پیو کے جو گھر ہیں بڑے محلات جو یہ ایکڑوں پہلے ہوتے ہیں وہ بہت اسپائر کرتے ہوں گے شاید تو میں والد کو شروع سے کہتا ہے کہ میں سی ایس ایس کر رہا ہوں گا لیکن میں ڈوج کر رہا تھا شاید مجھے اس میں کوئی اتنا فن نظر نہیں آرہا جب میں نے ملتان بوڑ ٹاپ کیا والد نے کہا کہ تم اب سی ایس ایس کرنا میں نے کہا جی گرمنٹ کولی لاہور پہلے جانا پڑے گا پہلی دفعہ ملتان سے نکلے والدہ نے بڑی کوشش کی کہ میں ملتان سے نہ جاؤں جیسے ہماری جنوبی پنجاب کی مائیں ہوتی ہیں وہ بچوں کو ہی طرح در جانے نہیں دیتی تو انہیں بڑا بہلا ہے پس لائے کہ تم یہی رہ جاؤ بڑا میں ان کو منت اللہ کر گا تیسر چلا گیا لاہور لاہور گرمنٹ کولی میں دو سال رہا وہاں سے ابا نے کہا کہ اب تم قید ایم ایوستی جاؤ کیونکہ سنے ہر سی ایس ایس والا قید ایم ایوستی وہ ایم میں جا کے انٹرنیشنل ریلیشنز میں کر رہا ہے مجھے آئی آر کابا نے سبق پڑھانا چھو کر دیا میں نے کہا آئی آر میں باد میں کر لیں کہ مجھے ایک دفعہ انگلینڈ جانے لیں میں نے چھپکے لڈنڈن سکوپ ایکنامیس اپلائی کر دیا جب تک میرا داخلہ آنے کیا میں اپنے والد کے پاس نہیں کیا جب داخلہ آگئے تو میں نے والد کہا کہ لس ای میں نے داخلہ آگئے تو مجھے فردر ایجوکیشن میں نے کہا آر قائد ایم ایوستی پھر میں اپنے مامو کے پاس کیا میں نے کہا کہ ہمارے خاندان میں آج تک کوئی باہر پٹے نہیں کیا آپ اببہ کو کہیں اببہ کو جا کے انہوں نے انہوں نے کنوینس کیا اب آپ کو بتا ہے کہ ہم جترے بھی اپنی بڑی بات کر رہے ہیں جہدادیں اتر ہی نہیں رہی اببہ کو میں نے گنوینس کیا پھر انہوں نے اپنی سب سے کوئی بہترین کوئی جہداد کو پڑھی تھی جیسے سارے زمدار بیشتے ہیں انہوں نے کوئی جہداد بیشتی بیشت کی مجھے پیسے دی مجھے تک یاد ہے پہلا ڈرافٹ جو مجھے ملا تھا بیٹ آئی پرسنلی فید کہ اللہ نے شاید جو فیصلے میں نے زنگی میں جو سفر شروع کیا تھا لندن جانا اور ادھر جانا اور سی ایس ایس نا کرتے ہوئے بینک سے ہوتے ہوئے کچھ شاید یہاں پہنچنا تھا یہ بھی کم وقت میں طویر جدہ جائے شوٹی سی بات آپ کو یہ ساری سیاست کیسے الحمدلللہ شاید جو میں چاہتا تھا وہ پورا نہیں ہوا اور وہ سب سے بہترین سب سے بہترین بزنس میں ہر ویکنڈ کو واپس آجاتا ہوں میں فرائیڈے کو واپس ملتا ہوں سیٹر ڈے سن ڈے ہی لاتا ہوں سیٹر ڈے کو فیکٹری بیٹھتا ہوں جیسے کو پتا اٹس افلور میں تو میں گندوں بھی پچیز کرتا ہوں ہارٹا بھی بیشتا ہوں اچھا ایک بات ہے اپنی امراض کے بارے میں ہمیشہ کم رکھتی ہیں بڑھانی چاہیئے بطول باتل مال پاکسٹان کیا مرات لیتی ہیں کیا اعزازی امیلتا ہے یہ MP1 میں مانیجمنٹ پر نماز فیڈلل آگنائزیشن جتنے ادارے ہیں مارے مزروں میرے ساتھ اوژی ڈی سیر اور ٹی آئی اے کی چیف مم کٹھے تینوں سیلیکٹ ہوئے ہیں ان کی جو مرات ہیں یہ نوملی ون ملین سے اوپر شروع ہوتی ہیں اور ٹو پرن فائی ملین تک جاتی ہیں دس لاکھ روپے سے لے کے پچھس لاکھ روپے پر مانت اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن بیت المال شاید ایسا ادارہ ہے کہ اس میں سے شاید چائے کا کم بھی پینا جو ہے وہ شرط مطلب ہو سکتا ہے میں غلطی ہو سکتی ہوگی کہیں نہیں کہیں مجھ سے بھی کمی پیشی رائے جاتا ہے ہم ان سے مقابلہ بھی نہیں کر سکتے جن کے کونسپٹ کے ساتھ یہ نسبت ہے خل فائراشتی حضرت ابوبکر سے دیگر جلتا ہے نو حضرت عمر فاروق حضرت عثمان حضرت علی کیونکہ بیت المال سب سے بہلا کونسپٹ خل فائراشتی نے دیا تھا لیکن کم از کم یہ ضرور کوشی کرتے کہ جو چیز بیت المال میں کم از کم میں افورڈ کر سکتا ہوں میں بیت المال سننگ لیتا ہوں سوائے جو مرات اس میں لکھی ہوئی ہیں ہر چیز لکھی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے پرائم نیسٹر مجھ سے پوچھا تھا کہ سیلری دو سال پہلے مجھ سے پوچھا تھا کہ سیلری میں نے معافی مانگ دیتا ہے اس کی وجہ ہے کہ اس کا فنڈ ہے یہ یتیموں کے لیے پیواؤں کے لیے اس میں سے میرا حصہ بنتا نہیں اللہ نے دیا کہ سب کچھ ہے مرات کچھ بھی نہیں ہے مجھے یہ بھی آتا ہے کہ ہر ہفتے والے دن جو میرے پی ایسو ہے وہ یہاں پہ مل میں یہاں پہ حصہ بھیجتا ہوتا ہے ہر ہفتے کا حصہ ہے صرف چائے کا حصہ ہے جو میرے بیت المال ہے ایڈ آفیس کا ہے وہ بیس بائیس پچیز جو بھی ہزار پی کا بل ہے تو وہ یہاں سے کیش وہ مقباہ کے وہاں سے بل سیٹل کر رہتا ہے جو وہاں کی چائے اور بسکٹ اسلامباد کی جو میں دفترم بیتا ہوں باقی ساری اپنے جگہ بھی وہ بھی میں اپنے جب سے کرتا ہوں لیکن اس میں فخر نہیں کرنا چاہی یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ ہر وہ شخص جو سیٹل پر بیٹھا ہے اس کو یہی کچھ کرنا چاہیے کوئی بھی اچھا کام آپ کیسے سیکھتے ہیں صحیح ہے میں لوگوں سے انسپریشن لے کے لوگوں سے لوگوں سے انسپریشن لے کے تو جو عبیس ہے کہ ایک انسپریشن ہے آپ نے بھی خلقہ راشدین کا جسنا سے کہا کہ بیٹھا مارک نے انسپریشن کا تھا جس پر ان سے ہے تو ان کا تو جب وہ دیا بھی بجاہ دیتا ہے تو وہ یہ سارا سلسل جو سامنا ہے ہم کوشش کر سکتے ہیں ہم ان کے مقابلے میرا بات ہو یاد ہے ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کے جو ایک بنائے سٹانڈرڈ سے اس کو فالو کر سکتے ہیں باقی نہ ان کے مقابلے میں کیا سوچنا کیا کرنا کہیں نے کہیں کمی گستاکی گستاکی وہ رہنی جاتی ہوگی لیکن ہتلوسا کوشی ہوتی کہ اس فنس میں سے ایسا کچھ نہ ہو جائے جس پر ہمارا رہا 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 بنتا ہے نہاہ ایک چاہے وہ تنقاہ ہے چاہے وہ کھانا بھی کچھ بھی ایسا رہا ہے ایون کہ وہ جو ٹرائیولنگ کرتے ہوئے چھوٹی پرچیاں نہیں ملتی ہوتی وہ بھی اللہ ماف کر یہ نہ ہو کسی دن جانا اس کا بھی حساب اور اس کا حساب عمران خانی لے گا یہ میں آپ کو بتا دوں خان صاحب کبھی اس کا اسلام ملیں گے اس کا حساب خان صاحب سے جو اوپر بیٹھا نا وہ حساب ضرور پانس کے جو سب کا بالک ہے بہت شکریہ آمد شکریہ بچوں سے بے پناہ انسیت ہے ورلڈ چلٹرن ڈے کے حوالے سے سردار پڑ میں اپنے دیرے پر خصوصی تقریب کا احتمام کیا تقریب میں دار و احساس ملتان کے بچوں سمیت مختلف سکولوں کے طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد شریک ہوئی بچوں کے لیے رنگہ رنگ پروگرام کے ساتھ میجک شو کا بھی احتمام کیا گیا تھا آپ کا زمیدارہ بھی ہے زمین سے بھی آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے واپر گندم کے باوجود بھی داری ملک ہے باکستان چلے باقی چیزوں کے بہران تو سمجھ آتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں لیکن چینی کا بہران ہونا گندم کا بہران ہونا ویجی ٹیبلز مہنگی ہونا کیوں چیزیں مینج نہیں ہو سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں یہ جو سیزنل وریشن ہوتی نا پرائسز کی سر یہ ایک نیچرل فنومنان ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا اگر آپ پچھلے دس سال کے سائیکلیکل اس کا پیریٹ دیکھیں گندم کا اکٹوبر میں نوملی آکے گندم آتا مہنگا ہوتا ہوتا ہے اس سال اس کے دو ایفیکٹو ہیں اس میں ایڈ اپ ہو گئے تھے ایک تو شارٹیج کے اس سال گندم بارشے براہ کم ہوئی تو گندم کی فصل ہماری ایوریج بیداوار جو پر مور نوملی ہماری چالی سے پینتالیس من آرہی تھی وہ تیس سے پینتالیس من کے آگئی دوسرا یہ ہے کہ پچھلے سال کا جو کیری آور سٹاک تھا اب ٹیکنیکل باب ہے پچھلے سال کا جو کیری آور سٹاک تھا وہ صرف تین لاک ٹن کا تھا نوملی یہ بیس سے بائیس لاک ٹن ہمارے پاس رہا ہے اس دفعہ تھوڑا سا یہ ہے کہ کیری آور سٹاک پچھلے سال کا تھا اس سے یہ ہوا کہ ایک اس سال گندم کم ہوئی دوسرا گندم کے پاس سٹاک نہ ہونے کی وجہ سے جیسے یہ سیزن آف آیا جس میں لوگوں کے گھروں میں گندم کم ہوئی تو سارا پریشر جو تھا نا وہ آٹومیٹلی گورنمنٹ کے زخائر کے پر آگیا گورنمنٹ نے فورم جلائے ہمیں زخائری شکریہ 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 گورنمنٹ نے تو کاشکار کو زمین مطلب گندم رکھ لی نہیں تھی زمیدار کو بھی ایک باؤں کر دیا کہ وہ پچیس منت سے زیادہ گم اس کی ریزن لی کی نا کہ ہمارے پاس کیری آور سٹاک نہیں تھے ہمیں خوف یہ تھا کہ اگر گورنمنٹ نے پائے کرنے کی اجازت دے دی لوگوں کو تو گورنمنٹ اپنے ٹارگٹ شاید پورے نہ کر سکے اس وجہ سے ہم نے پہلے انیشی اپنا ٹارگٹ پورا کیا دیکھیں گندم سے تو آپ کا نام بہرہ سٹالک بھی ہے گندم کا دیکھیں آپ کو گندم کا وہ کہتے ہیں کہ گندم کی جو قیمت کی چونکہ وہ ایک انٹرنیشنل مارکٹ کے مطابق نہیں تھی اور ابھی بھی نہیں ہے سپورٹ پرائز دینے کے بعد بھی کیونکہ آپ نے باہر سے اگر ابھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر آپ فارمرز کو نہیں دیں گے آپ خود کسان بھی ہیں اگر کسان کو پیسے نہیں لی لیں گے تو پھر وہ جو بھی گندم آئے گی اور انٹرنیشنل مارکٹ سے بھی اس کا ریکم ہوگا تو پھر اٹومیٹکی لیے وہ باہر میں رضا بیتورا صاحب کو بتا دوں یہ ہمیشہ نہ ٹو وے پراسس ہوتا ہے گندم کا ریٹ بڑھانا سبسیڈی سپورٹ پرائز بڑھانے سے اس کا ایمپیکٹ آٹے پر آتا ہے آٹا بیسک انٹیٹی ہے جو کہ ہر گھر میں استعمال ہونا ہے تو ایک سائٹ پر آپ سبسیڈیز کر کے گندم مہنگی کر رہے ہیں کہ سپورٹ پرائز کو چودہ سو سے سترہ سو پر لیں یہ ایک ایمپیکٹ ہے دوسرا جو اس کے اوپر نکار نگار کہتے ہیں کہ آپ سترہ سو اگر دو ہزار کر دیں تو دو ہزار کی گندم جب بنے گی تو پچھے سو کا آٹا بھی بھکے گا اس کو کیسے رہے ہیں یہی بتا رہا ہوں آج الحمدللہ میں آپ کو یہ بڑے وصور سے کہہ رہا ہوں کہ مولتان میں تقریبا چوبیس ہزار تھیلا ڈیلی دس کلو کا مارکیٹ میں آرہا ہے گورنمنٹ کا سب سے ڈیز آٹھ سو ساٹھ روپے بیس کلو کے حساب سے صلاح صاحب اور کو کیسا پایا آپ نے اور اس کی جد و جہد ہے اور کی یہاں تک پہنچنے کے سور میں آپ ساتھ ساتھ رہے ہیں کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں جی میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں ایک تو ہے کہ ہماری منٹل اپروچ کیا تھی منٹل اپروچ ہماری یہ تھی کہ ہم چینج کے ساتھ ہی تھے یعنی ہم نے جو زندگی میں دیکھا پیچھے اور جو ہماری معاشرتی یا معاشی برائیاں تھی اس کا ہمیں یہ ایک صورت نظر آئی کہ وہ یہ ہے اور مطلب ہے کہ ہم سب بشمول آن ہم وہ لوگ ہیں جو کسی اور مقصد کے لیے نہیں آئے کہ کوئی سیاسی گین کرنا ہے یا کوئی سیاسی پوزیشن آنے ہم اپنے آپ کو ایک والنٹیر رضاکار کے طور پر آنے اور یہ ہماری مطلب ہے خوش قسمتی رہی کہ شروع میں ہمیں ایجاد چودری صاحب جیسے ایک اچھے لیڈر ملے جنہوں نے آ کے ہمیں ایک کام کرنے کا جذبہ بھی دیا موقع بھی دیا وہ بھی اور پھر ساتھی جیسے بنتے گئے آن واز ریلکٹنٹ رائیڈر ہی واز ای ریفارمیسٹ اس کے ذہن میں اور اس میں یہ ایک ڈرائیف تھی لیکن وہ سیاست والے رنگ میں یا میں بھی یا کچھ بھی اس رنگ میں نہیں تھے بس یہ چونکہ ہماری ایسوسییشن ہو گئے یہ میرے بڑے بیٹے کی عمر کا ہے لیکن ایسوسییشن ایسی ڈیولپ ہو گئی کہ اس کو ہم نے جسے کہتے ہیں نا پریکٹیکلی گسیٹ کے کہ ہم اس کو گسیٹ کے چلتے تھے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آن جو توقعات ہیں جو آپ نے جو سوچی تھی جو تبدیلی کا آپ نے کہا کہ تبدیلی کا تو آن پورا کر رہے ہیں اس طرح اس طرح اگر میں جی اگر میں اس کو دیکھوں گے تو ہمارے اس وقت ٹارگٹ چھوٹے چھوٹے تھے مثلا ہم پہلے تھے تو ہم کہتے تھے پنجاب کا پریزیڈنٹ ایجاد چودری کو بنانا ہے تو یہ ہمارا پہلا ٹارگٹ تھا تو جی اس پہ ہمارے اندر کوئی ذات کی کوئی چیز نہیں کہ ہمیں ذات میں کچھ ملے لیکن صاحب زہر ہے جب سفر آگے چلتا گیا تو بیسیکلی میں یہ ہونسٹلی کہہ رہا ہوں کہ اس نے دوہزار سولہ سترہ سے ہی ٹک دا لیڈ اور آج میں فخر سے کہتا ہوں کہ یہ ہمارے بہت سے امین اے ایم پی ایون منیسٹر سے بہتر پرفارمنس ہے بہتر پوزیشن ہے اور بہتر ریلیور کانا ہے یہ ہمارے لیے فخر کا ہے ہمارے زندگی کا حاصل جو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اس میں یہ بھی ہمارے لیے اور مجھے خوشی ہے کہ میں اس کا ساتھ ہوں یہ مجھے خوشی ہے بہت چکے جسارا مرمز بیر صاحب دہیں بیر صاحب بیر صاحب بھی بات کر رہے تھے تو بات وہی ہے کہ آپ شروع سے ساتھ ہیں اور ساری جد و جہد کو دیکھ رہے ہیں تو کیا جو ڈیلیورنس جو آپ ایک چوچ رہے تھے باعثیت پاکستان تاریخ انصاف کے کارکن کے ایک اس کی فرنڈل میمبرز کے ساتھ ساتھ آپ نے کام کیا تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آن کی جد و جہد ہے وہ جاری ہے اور کہاں تک سفر کیونکہ مسلطل جاری ہے کہاں دیکھ رہے ہیں آپ آن کو بہت شکریہ رضا بھائی جیسے ابھی سردار جاوید حسن خاللگاری صاحب نے بتایا ہے کہ آن بھائی کا جو میرا ساتھ ہے وہ تقریباً میرا حال ہے اس وقت کوئی دس ایک سال کا ساتھ ہے تو آن صاحب جب تشریف لے کر آئے تھے اس پارٹی کے اندر تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس وقت جو ہے ینگ اور انرجیٹک بلڈ کی ضرورت تھی اور ان کے ساتھ اللہ تعالی نے جو سب سے بڑا ایج رکھا تھا کہ یہ اپنے آپ کو خود سیلف کیری کر سکتے تھے یعنی اللہ تعالی نے ان کو وسائل سے نوالا تھا تو اس وقت تک میری جو جہدو جہد تھی وہ سمجھ لیں میری سردار صاحب کی ہم لوگوں کی تھوڑی سی جہدو جہد لیمیٹڈ تھی لیکن جب آن صاحب تشریف لے کر آئے اس کے اندر پارٹی کے اندر تو ڈیفینیٹلی ہمیں یہ انہوں نے موٹیویٹ بھی کیا اور یہ ہم لوگوں کو جنوبی پنجاب کے لیول کے اوپر جو ہماری ایکٹویٹیز جو ہیں وہ شروع ہو گئی میں تھوڑا سے اس کے اندر یہ چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب شروع کے دنوں میں مجھے یاد ہے کہ عمران خان صاحب جب آیا کرتے تھے تو میرحال چند یہ جتنے ہم لوگ اس وقت لوگ بیٹھے میں اتنے ہی لوگ ہوا کرتے تھے تو وہ اپنا فلسفہ اس وقت بیان کیا کرتے تھے کہ میں چینج کیسے لے کر آنگا اور چینج کی بڑا اس وقت گیب موجود ہے اور ویکیوم موجود ہے تو میں اکثر ان سے کوئیسن کیا کرتا تھا کہ میں تھوڑی سی عادت ہے کہ میں ان سے کہتا تھا کہ یہ کیسے فلسفہ ہو کہتا ہے وہ کہتے تھے کہ یار تم آنسلی کمیٹمنٹ کے ساتھ لگے رہو ایک وقت آئے گا کہ لوگ سہلاب کی طرح تمہارے پیچھے ہوں گے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے پچیس جون کا جلسہ تھا وہ سردار صاحب نے اور آن صاحب نے اور ایجال جنجوہ صاحب کا نام لینا انتہائی نائنصافی ہوگی کہ ان لوگوں نے تینوں نے ارنج کیا تھا اور وہ ہی بریک تھرھو بنا تھا آگے جو جوسرے جلسے ہوئے تھے تیس سپٹیمبر کا جو لاہور میں جلسہ ہوئے تھا وہ بریک تھرھو بنا تھا ملتان کا جلسہ پچیس دن کا تو اس دن مجھے پہلی دفعہ فلسفہ ہو سمجھ میں آیا تھا کہ لوگ کس طریقے سے جوگ در جوگ اور کس طریقے سے سہلاب کی طرح جو ہے وہ عمرات خان کے پیچھے آئے تھے اور الٹی میٹلی ڈیفینلی سفر بہت کٹھن تھا بہت شکریہ جناب فرق بسو اچھا آن پاکستان تحریکی انصاف بہت سارے وعدے کہہ ہوئے پورے انہیں کی طرف ان کے مراحل جا رہی ہیں جنوبی پنجاب صوبے کا انتظامی بنیادوں پہ صوبے کا قیام بھی ان وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے جو پاکستان تحریکی انصاف نے ابھی اپنے منشور میں شامل کیا الیکشن سکر اور اب دیکھنے کے حکومت کو کتنا مقبی ہو چکا ہے اور اب سیکریٹ وہ ابھی افعال ہو رہا ہے ابھی مقامت افعال نہیں تو کوئی ٹائم فریم کو اندازہ ہے آپ کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے ہے آپ اسلام آباد کی جو طاقت کی مہور ہیں جو رہداریاں کوڑی ڈیوڈورز ان میں آپ کا آنا جانا ہے کیا لگ رہے آپ کو کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنتا ہے کب تک بنتا ہے اس چیز تو کوئی چیز مطلب دوبارہ ڈیفرنشیئٹ نہیں ہو سکتی کہ اس خطے دے ویچ یہ ایلمنٹ پہ ہم امپورٹنٹ ہے جنوبی منجاب صوبہ دا دوہزار اٹھارہ دے الیکشن میں اگر پی ٹی آئی ان اترائیڈ ڈیوڈیویانز دے ویچ ملتان بھالپور ڈیراغازی خان دے ویچ اگر کلین سویپ دیتے ہیں تو اندھی انٹائر لی وجہ ایک اے وی آئی کے ساری کمیٹمنٹ ہے اگر اس ہاں اعوادہ پورا نہیں کریں دے تو اس تو باوجود ادوہزار تریوی دے الیکشن میں نے تو ساپ پولیٹیکلی پر ہونا ڈیمیج تھی سکتا ہے ایک تاسہیں کو انڈسٹانڈ کریں دے ہون آوے دن یہیں ڈیفرکلٹیز پریکٹیکلی ڈیٹھا مینے دے جیڑا کام سارے واسے چھو ساں کر دیتا کہ ایک سب سیکریٹیریٹ بنا کر ساں کر دیتا ہون آوے دن کانسٹیوشنل امینڈمنٹ تو تھرڈ مجارٹی پنجاب گورنمنٹ ہے چھوڑنا بڑی امپورٹنٹ ہے پنجاب دے جیڑی کی سارے کل اسٹم کوئی نہیں سارے کل تو تھرڈ مجارٹی ان پنجاب اسمبلی دے بیچ اے اس تو باد بار نیشن اسمبلی پر سی اس تو بار سینٹ پاس کرے سی یہ ترے مرحلیں جیڑی کانٹینس کی پاس سی سی وان تو باد آکے تھے تھی بنا اور انہا واستے ہیں کہ ساکونا تھوڑا جیڑا پریکٹیکلی باقی جماعتہ کو نال ملاونا پلس سارے اپنے دوست جیڑے کے باہول پور سو بیچ اپنا ڈیویے نے بیٹھے ہیں انہ کو بھی کننس کرنا پسی اس کو تھوڑا جیانا ایک میوٹویل کی سمجھنا پولٹیکل محول بناونا پسی ام شور پیڈیم دی تحریک بند تھی کیونکہ نون لیگ ہوئے بھامے پیوٹس پارٹی اسا سارے جاندے خیتہیں جاندے ہیں اگر نون لیگ ڈیوییٹ کارکے سارے کو لیڑا تھی اندھی ہے اسا انہوں کننس نہیں کر پانجے ترے بھی انہوں کو دھک چھوٹنی ہیں پریکٹیکلی اگلے سال لیٹ سال دی بیچ کم از کم عوام کو باور کرارے سو کہ اسا پولٹیکلی کمیٹ ہے اسا پولٹیکلی کمیٹ ہے کانسٹیوشن دی جڑے ایشوز انہوں نے واستے پاکستان تحریک انصاف نیڑے وادے کی تے نوکریان دے ہران دے خوشحالی دے بیلوزگاری دے خاتمے دے آپ نے انصاف رال دستو کہ تحریک انصاف کے تو ان انصاف کر پئی ہے زرین تک ایسا حکومت کہنا ہے اسا ساکو اندازہ کہنا ہے کہ کتنا بڑا ایک گردال مچا پی اس تے ایکنومیکلی اور فینانشلی ساری ایکنومی وہ کتنا ایک تکلیف تا شکار تلے گراوٹیج بان چکی ہے گھران دا آتے نوکریان دے ایشو صرف اے سمجھ گئے انہوں الحمدللاللہ ترہ کیا دا بیٹھا کہ آج اے حالات ان کے فیصلہ بات دی تکریباً تری ہزار لومہ جیڑی بند پئی ہیں وہ چل پئی ہیں پودی وجہ کے تھے یہ کہ تاکو ایکسپورٹ دے آرڈر آنے شروع تھی گئے ایکنومی دیویشنڈ اینڈیکیٹرن تو جیڈی پی دینے تاری گروہ ہوتی ہے ساری گروہ ہوتی ہے ہفتہ پہلے ریپورٹ آتی پئی انہوں ایکسپورٹ دے آرڈر آنے شروع تھی گئے تو سارے تھوڑا یہ ٹائم دے ہو ایکنومیوں میں بھوم کرنے ہو میں انتا کوئی شور کرسا دا ہیک سال ڈیٹھ سال بعد یہ عوام بھولوے سی کہ یہ وعدے کس پاس ہی ہیں دیکھو یاد رکھیں نوکریاں سرکاریں نہیں نکل دی آن گیا پولیس دی نوکریاں ڈی سی دی نوکریاں ایدھنا لوگانرواز نوکریاں ہو ہیں جیڈی پرائیوٹ سیکٹر ریچ آپ نے آپ ایکنومی جنریٹ کریں دی بھئی یہ جنہ کے سرکل ہون شروع تھی چکے پہلی دفعہ پاکستان ہیسٹری ایج پوزیٹیو 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 تھی گئی ہے کہ تواری ایکسپورٹ زیادہ ہے امپورٹ گھٹ تھی گئی ہے پہلی دفعہ تواری بیلنس آف پیمنٹ پوزیٹیو آمنہ شروع تھی گئی ہے توارے زخائر بغیر پنے بغیر منگے باہرہ رب ڈالر تو ہولے علے تیرہ رب ڈالر وہ بدرے شروع تھی گئی ہے انشاءاللہ تُسا اللہ تے ایمان رکھو یقین کرو توارا تے حکمران تے صحر تے بیٹھانا وہ صرف ایمان بھی طاقتیں چلتا بھی ہیں نہ الیکشن ہے تا پیئے نہ کوئی توقع میرے اندھے دے کہے پاسے کوئی نظر گئے نہیں سارے ایمینے سارے بیان گئے ہیں امران خانے کو پٹ دے ہوں نے کہ سر فانڈ دے ہو کوئی نوکریہ دے ہو اس نے کہا یار خدا نا اس دبا پہلی دبا ملک کو نوکریہ آتے ہیں انہا چیزاں تو دہر کٹو اگا سوچنا شروع کر رہے ہو یہ یقین رکھا ہے اللہ نے انہیں ایمان دی طاقت دیتی ہے اگلی دفعہ جڑے وہ کوئی ووٹ پہنے ہیں تو یاد رکھیں اللہ نے ایسا طور پر میرے ذہنیں پہنے ہیں لوگ اپنے ہاں پہنے ہاں پہنے ہیں اگلے دا سال بھی ہوندے بھی یہ یاد رکھیں بہت شکریہ آن عباس بپی جی ناظرین آج ہم نے ملاقات کرائی آپ کی رینیجنگ ڈائریکچر بیت المال پاکستان آن عباس بپی تھے اور جو بیت المال کے جو مستحقین کی افلاح و بہبود کے لیے ان کی مالی امداد کے حوالے سے اور بالخصوص جو بے گھر اور لاوارس لوگ ہیں ان کے لیے جو پناہ گاؤں کے حوالے سے جو کام جا رہی ہے اس حوالے سے آپ کو بتایا بھی اور دکھایا بھی اب اجازت دیجئے اپنے میزبان رضا ملک کو اللہ حافظ کھانا بھی بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا موسیقی 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 موسیقی